بھارت کی ہار دوسری سالانہ تقریب ائر چیف مارشل نے ایک بار پھر واضح کر دیا کہ ام کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے بلکل کسی بھی مہم جوئی کا پوری جواب دیں گے اسلام آباد ہیڈ کوارٹرز میں تقریب کا احتمام ائر چیف مارشل مجاہد انور نے گارڈ آف آرنر کا معینہ کیا پاک فضائیہ کے تیاروں نے فلائی پاس کیا خطاب میں ائر چیف مارشل مجاہد انور خان نے کہا دو سال قبل پاک فضائیہ نے بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ائر چیف مارشل نے باتے کیا کہ دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا جواب دینے کی بھر پور صلاحیت رکھتے ہیں ہماری آمن پسندی کو کمزوری نہ سمجھا جائے آپریشن سویفٹ ریٹارٹ کی کامیابی کو دو سال ہو گئے وزیراعظم انوران خان نے مبارک بات دیتے ہوئے کہا ہم ہمیشہ امن کے خاطر کھڑے رہیں گے بھارت کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش کر دی ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ فتح تعداد سے نہیں ہمت و جرت سے حاصل کی جاتی ہے ستائیس فروری دوہزار انیس کو پاکستان نے دشمن کے دات کھٹے نہیں کیے بلکہ توڑ دیئے پاکستانی حدود کے خلاف پرزی پر دو جنگی تیاریں مار گرائے اور پائلٹ ابھی نندن کو گرفتار کر لیا ستائیس فروری دوہزار انیس کی کچھ یادیں تازہ کرتے ہیں ستائیس فروری دوہزار انیس کو کشمیر کے محاص پر فضائی جھڑپ میں پاکستان نے انڈیا کے دو جہاز گرا دیئے تھے ایک بھارتی پائلٹ پکڑا گیا تھا ستائیس فروری کو ابھی نندن کے ساتھ کیا ہوا تھا سنیے اسی کی زبانی نیچے آتے وقت پیریشوٹ میں میں نے دونوں ملک دیکھیں اور اوپر سے مجھے دونوں ملک میں کچھ فرق پتا نہیں چلا دونوں ایک جیسے ہی خوبصورت ہیں اور جب میں نیچے گرا تھا تب مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ میں پاکستان میں ہوں یا میں اپنے دیش بھارت میں ہوں کیونکہ دونوں ملک ایک جیسے ہی لگے تھے مجھے سارے لوگ بھی مجھے ایک جیسے ہی لگے تھے اس کے بعد پھر مجھے چوٹ لگی تھی کافی گہری اور میں ہل نہیں پا رہا تھا تو میں نے کوشش کی یہ جاننے کے لیے میں کہ کونسے ملک میں ہوں تو پھر جب مجھے لگا کہ میں اپنے ملک میں نہیں ہوں تو میں نے بھاگنے کی کوشش کی میرے پیچھے لوگ آئے تھے اور ان کا جوش کافی انچا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ مجھے پکڑ لے اسی سمیں پاکستانی آرمی کے دو جوان آئے انہوں نے مجھے پکڑا اور انہوں نے مجھے بچایا وہاں سے ایک پکستانی آرمی کے ایک کپتان تھے وہ آئے انہوں نے مجھے انہوں نے مجھے ان لوگوں سے بچایا پھر وہ مجھے اپنی یونٹ تک دیکھے گئے جہاں پہ مجھے فرسٹ ایٹ دیا گیا اور پھر اس کے بعد مجھے ہسپٹل لے جایا گیا جہاں پہ میری جانچ ہوئی اور مجھے اور ایٹ دیا گیا اور اس کے بعد اس علاہ جہاں پہ میں ہوں میں تب سے یہاں پہ ہوں آپ کی کھاترداری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کشمیری کے ساتھ وہ نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے ہمیں تھوڑا سا شانتی سے سوچنا چاہیے پہر کو سمچنے پہپکستانی آمی پہ پہشتانی آمی بہری فین پروفیشنل فورس اور بہری شیولی سکتا ہے مجھے اس پہ مجھے اپرے شیولی شیولی اس بہی تسپلید پہ پہمکستانی آمی لڑائی تب ہوتی ہے جب آمان نہیں ہوتا ہے مجھے یہ نہیں پتا ہے کیا چاہیے کیا کرنا چاہیے آمان لانے کے لیے مجھے سف یہ پتا ہے کہ آمان ہونا چاہیے اور میں جا سایے ہمان چاہیے ہیلو موڈی 27 فروری 2019 کا سرپرائز یاد ہے نا چلیں پھر یاد دلا دیتے ہیں لائن آف کنٹرول پر آزاد کشمیر کے بھمبر سیکٹر میں بھارتی مک تیارے اور پائلٹ ابھی نندن کے ساتھ کب کب کیا ہوا یہ دیکھئے اس رپورٹ بھارت نے ایک بار پھر پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی ہماقت کی ہے لیکن بھارتی فضائیہ شاید بھول گئی ہے کہ اس نے کس قوم اور کس فضائیہ کو للکارا ہے تھوڑی دیر میں اس بھارتی تیارے کا تو بھرکس نگل جائے گا لیکن ایسا پہلی بار نہیں ہوگا تو چلیے ہواوں کی دوش پہ آپ کو دکھاتے ہیں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے کب کب کہا کہا دشمن کو ہوا پورٹ کر دیا فلائٹ لفنن مختار احمد ڈوگر 1948 وقت صبح سات بجے مقام چلاس میشن سامانے رسط پہچانا دوگر 280 سی دوگر 280 سی ہم نے سپلائی ایریا میں پہنچا دی ہے اب ہم واپس آ رہے ہیں یہ آئی اے ایف ٹیمپسٹ ہے اپنا جہاز موڑو اور قریبی بھارتی بیس کی جانب اپنی ڈائریکشن کرو ورنہ ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے میں تمہارا حکم نہیں مانوں گا سکوڈن لیڈر ایم ایم آلام انیس سو پہسٹھ وقت صبح آٹھ بجے مقام سرگوڈھا میشن سرگوڈھا ایئر بیس کا دفاع دوسمنٹ کے جو جہاز نظر آ رہے ہیں اسی ہے مجھے آ کے جانا ہوگا میں نے دریائے شنات پھوڑ کر لیا ہے اسی ہے یہ دوسمنٹ کے اور بھی تیارے نظر آ رہے ہیں یہ جا تیار ہے سکوڑن لیڈر علاو دین احمد 1965 و صبح ساڑھے دس بجے مقام گرداز پور بھارت نشن اسلحہ ٹرین کی دبائی ہم گرداز پور کے پاس پہنچ رہے ہیں ہمیں اس تین پر نظر رکھنی ہے جس میں دشمن کے لیے اسلحہ جا رہا ہے یہ تو ایک ایمو تین ہے اس میں دشمن کا اسلحہ اور گولیاں بھری پڑی ہیں مزید بوزیاں بھی ہیں دعائی کی وجہ سے مجھے نظر نہیں آرہی مشن اکمپلیشد ونگ کمانڈر سیف الازم انیس سو سٹھ سٹھ وقت صبح ساڑھے گیارہ بجے مقام مفرق ائر بیس ارتن مشن اسرائیلی حملے کی پسپائی ریڈار کنٹرولر ریڈار کنٹرولر کیا پوزیشن ہے فور بگیزہ ہے فور بگیزہ ہے ایسان یو گو آفتر در رائٹ ونگر میں باکی دو جہازوں کو دیکھتا ہوں ملیشن اکمپلیشن اکمپلیشن فلائٹ لفنن ستار الوی انیس سو چوہتر وقت دو پہر دو بجے مقام گولان پہاڑیاں مشن اسرائیلی تیاروں کی تباہی میرے پیچھے اسرائیل کے دو میراز تیارے ہیں میں اپنی سپیڈ زیرو کر رہا ہوں ملیشن اکمپلیشن دو ہزار انیس آپریشن سویفٹ ریٹارٹ وقت صبح گیارہ بجے مقام آزاد کشمیر مشن بھارتی دھراندازی کا دن کی روشنی میں موت توڑ جواب چاہے سہرا ہو یا دریا یا اوچھے پہاڑ یا وادیاں پاک فضائیہ پاک وطن کے دفاع کی خاطر ہر گھڑی تیار کامران ہے پاک فضائیہ کا گاریوار ایک نہیں بار بار سرپرائز دی کی بات ہو رہی ہے تو پاک فضائیہ کے شاہینوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تیار کردہ نغمہ بھی سنواتے ہیں جس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح فضائیہ کے جابازوں نے دشمن پر حبلہ کیا اور آپ کو بتائیں ستائیس فروری کی مراسمت سے ملیر کینٹ میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے پاک افواج کے زیر استعمال ٹینکس اور دیگر سامان کی نمائش کرائی گئی ہے مزید جانیں گے نمائندہ سما ساتھ سابری سے جی سار جی بالکل ستائیس فروری کو ہونے والے پاک بھارت فضائی مارکے کی یاد میں آج ملیر کینٹ کراچی میں ایک پروقعار تقریب کا انعقاد کیا گیا جہاں پر شہر کے مختلف سکول کالج اور جامعات کے طلبہ کو دعوت دی گئی میں اس وقت ملیر کینٹ کراچیوں موجود ہوں میرے کیمرائمن آپ کو دکھائیں گے کہ بڑی تعداد میں یہاں پر جامعات کے کالج کے اور سکول کے طلبہ موجود ہیں جنہیں آج یہ موقع ملائے یادگار موقع ملائے کہ وہ پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ اپنا دن گزاریں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو پاک فوج کے زیر استعمال سامان حرب ہیں جو ان کے جدید ٹینکس ہیں طلبہ کو اس کی نمائش کرائے گئی وہ دکھائے گئے اس کے بارے میں بریفنگ بھی گئی کہ کس طریقے سے یہ استعمال کیے جاتے ہیں کیا اس کے فیچرز ہوتے ہیں بڑا جوش و ولولا ہمیں طلبہ کے اندر دیکھنے میں آیا افسران بھی موجود ہیں جوان بھی موجود ہیں اور یہاں پر جو طلبہ ہے ان کا جو سو جذبہ دیدنی ہے ٹھیک ہے ساتھ سابری بہت شکریہ آپ کا پاک وطن کے بہادر بیٹوں نے ارزے پاک پر حملہ کرنے والوں کو نہ صرف دھول چٹائی بلکہ فنٹیسٹک چائے بھی پلائی دشمن بے ساختہ بول اٹھا تیس فنٹیسٹک ابھی نندن کا یہ جملہ اتنا ہٹ ہوا کہ کراچی میں ٹی شاپ کا نام ہی اس جملے پر رکھ دیا گیا اس حوال اس ریپورٹ کر رہے ہیں ریحان احمد ابھی نندن کی دیکھیں یہ ان کی تو ناکامی ہیں کہہ لیں ابھی نندن کی لیکن اسی میں تو ہماری کامیابی ہے ہم اگر اپنی فورسز کی بات کریں تو ہم نے ان کا جہاز مار گرہا ہے عبدالسامد ناصر کی یہ ٹی شاپ پاکستانیوں کو پسند بھی بہت ہے فنٹیسٹک ٹی کی جو چائے ہیں وہ بہت زبڑا سا تو ہم زیادہ تر کوشش کرتے کہ دی فنٹیسٹک ٹی شاپ پر آنے والے عمدہ چائے کی چسکیاں لیتے لیتے دشمن کا بھرم خاک میں ملانے والے پاک فضائیہ کے ہیروز کو سلام بھی پیش کرتے ہیں ہم چائے تو بے شک فنٹیسٹک ہے اور پینے والے کو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ جو بھی عرض پاک کی طرف میلی نظر سے دیکھے گا اس کی توازو اسی چائے سے کی جائے گی کیمرمن محسن علی کے ساتھ ریحان احمد سما کراچی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں خبر پختونخواہ میں تحریک انصاف کو حکومت کرتے ہوئے آٹھ سال مکمل ہو گئے ہیں تعلیمی امرجنسی کا نعرہ تو لگایا مگر اس میں حقیقت کیا ہے کتنا کام ہوا دیکھئے بولو نوشیرہ میں میرا نام سفیان آمیر ہے نوشیرہ کا رہائشی ہوں ہم نے جن لوگوں کو یہاں سے منتحب کیا وہ حکومت کے ایوان پہ بہت ہی بڑی بڑی سیٹوں پر برجمان رہ چکے ہیں مگر ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہمارا ایڈوکیشن سسٹم ابھی بھی بد سے بتر ہے سکولوں کا علمیہ یہ ہے یہاں پہ پانی پینے کا پانی نہیں ہے بچے ٹاٹ پر بیٹھتے ہیں فرنیچر نہیں ہے ایک ہی کلاس میں دو دو کلاسوں کو پڑھائے جاتا ہے پچاس لاکھ گروہ کی دعویدار حکومت اگر کچھ توجہ اس طرف بھی دے دیتی تو آج ہمارے یہ مستقبل کے جو معمار ہیں وہ اس طرح کرائے کے مکانوں میں خوار نہ ہو رہے ہوتے اس طرح کرائے کے گھر میں سکول نہ بنا ہوتا آپ کی تعلیمی امرجنسی نے تعلیم کو ہی امرجنسی میں پہنچا دی سکول کے اس سائیڈ بھی گند ہے اور اس سائیڈ بھی گند ہے آخر کب تک ہمارے یہ بچے ہمارے یہ قوم کے جو معمار ہیں یہ کب تک اس طرح ضلیل اور خوار ہوتے رہیں گے اندیکھا پاکستان میں آج آپ کو لیے چلتے ہیں ایک خطرناک ٹریک پر جو کوئٹا کی چند نوجوانوں نے خود بنایا مہردار کی پہاڑیوں سے کوئٹا کا نظارہ دیکھنے کا مزا ہی کچھ اور ہے لیکن اس کے لیے بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں مجھے بچے قضائی پی بی چیئرمن بلاول بھٹو اس وقت خطاب کر رہے ہیں آپ کو برائے راست دکھاتے ہیں سی پیک کی بنیاد اس لیے رکھا تھا کہ ہم نے یہاں کے عوام کو فائدہ پہنچانا تھا ہم نے پس مندہ علاقے کو فائدہ پہنچانا تھا ہمارا سوچ یہ تھا کہ گلگت سے لے کے پختون خواہ اور قبائلی علاقوں تک گلگت سے لے کے پلوچستان کا گوادر پورٹ تک ہم چائنہ کے ساتھ مل کے معاشی ترقی لے آسکتے ہیں افسوس کے ساتھ کہ یہ نالائک حکومت اس منصوبہ کو ختم کرنے کے کوشش کر رہے ہیں اس منصوبہ پہ گو سلو کا پورسی رکھ لے ہیں اور آپ کو آپ کا حق نہیں دلوا رہے ہیں یہ وہ منصوبہ ہے جس کی بنیاد صدر زرداری نے رکھا تھا جس کی وجہ سے پاکستان میں معاشی انقلاب کو آنا ہے انشاءاللہ تعالی ہم مل کے عوامی حکومت بحال کریں گے تاکہ ہم سی پیک منصوبہ کو بھی بحال کر سکتے ہیں اس کی اصلی روٹ پہ کام کر سکتے ہیں جو پسماندہ علاقے سے گزرتے ہیں جو آپ کے علاقے سے گزرتے ہیں ہم نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کی عوام کی خدمت کی شہید زلفقار علی بھٹو نے اس ملک کی غریب عوام کو آواز دیا آپ کو ووٹ کا حق دیا شہید موطرمہ بینظیر بھٹو نے ہمیشہ اس ملک کی غریب عوام کی خدمت تھی شہید موطرمہ بینظیر بھٹو کے طور مشہور تھے کہ جب شہید جب بینظیر آئے گی تو روزگار لائے گی اور یہ اس لیے مشہور تھا کہ شہید موطرمہ بینظیر بھٹو غریب عوام کو روزگار دلواتی تھی شہید موطرمہ بینظیر بھٹو نہ صرف ہمارے بھائیوں کو روزگار دلواتی تھی مگر ہمارے بہنوں کو بھی روزگار دلواتی تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پچھلے دور میں صدر زرداری کے دور میں ہم نے ملک بھر میں روزگار دیئے تھے ہم نے نہ صرف روزگار دیا تھا مگر ہمارا بزرگ پینشنرز کی پینشن میں اضافہ کیا سو فیصد اضافہ کیا ہم نے تنخواہ میں اضافہ کیا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ایک سو پچاس فیصد اضافہ کیا ہم نے جو ہمارا بہادر سپائی ہے ہمارے فوج ہیں جو سردوں پہ لر رہے تھے اس وقت جو دیشتگردی کا مقابلہ کر رہے تھے جو شہید ہو رہے تھے ان کے لئے ان کی تنخواہ میں بھی ہم نے 175% اضافہ کیا ہم نے ہم نے ہمیشہ کہارڈ اپیگل پیپلز پارٹی کا جلسہ جاری ہے بلاوال بھٹو خطاب کر رہے ہیں ان کو کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کی خدمت کی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سم